دیکھا صاحبہ میں نے کہا کہ تو آپ کو اپریشیٹ کر دو عمران خان صاحب کو کہ یہ اچھا کام کیا ہے انہوں نے جو پتہ کھیرے رہا that was the right way to go forward اب وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑے confidence سے کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کا انہوں نے کہا ہے کہ پجاب میں آ چکے ہوئے ہیں زرداری صاحب جو ہے جو ہے جوڑ توڑ کے ماہر ہیں سیاست کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے پندرہ بیس لوگ رانہ سنالہ نبی کا ہے کہ آپ کی پارٹی کے ہمارے ساتھ ہیں تو یہ کس طرح implement ہوگا اور کب تک ہم اسپیک کریں کہ یہ آپ پجاب میں اسیملی توڑ کے election کروانے کی طرف جائیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کامران شاہد صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جاویل لطیف صاحب ہمارے بھائی ہیں سینئر سیاستدان ہیں ان سے اپنے سوالات کی جو نویت ہے اس کو ہلکا رکھنا چاہیے تھا آپ کو اور کیونکہ جاویل لطیف صاحب نے دو دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی اجتماع دیکھا ہے اور پاکستان کی عوام کا جمع غفیر دیکھنے کے بعد میرے بھائی کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ نمبروں کی گنتی جو ہے اس سے بھی کاثر ہو گئے ہیں کامران شاہد صاحب بڑا تجزیہ کار بڑا مایاناز اینکر ہے بتا رہا ہے کہ عددی اکثریت ایک سو اسی ہے ایک سو اکانوے گن رہے ہیں جاویل لطیف صاحب آئین کی تشریح بھی نہیں سمجھ رہے عالی عدالت تتہیر نامہ بھی پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویجن کے اوپر غلط بتا رہے ہیں اور وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو الیکشن کمیشن کے بیان کے اندر درج ہی نہیں تھی جو لوٹوں کی سیاست آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں جو ایک زرداری سپر بھاری زمیر فروشی کے فلسفے کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر اس فلسفے کے اوپر قدھن لگ گئی ہے عالی عدالت کا تہیر نامہ ہے جو واضح طور پر کہتا ہے کہ لوٹوں کے جو ووٹ ہیں ان کی گنتی پوری نہیں ہوگی تو آپ نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے اور جس طریقے کارڈ سے آپ گھبرا رہے ہیں جس طرح آپ انتخابات میں جانے سے گھبرا رہے ہیں اس سے واضح ہو گیا ہے کہ آپ عوام میں ہیلمٹ پین کے جانے کے قابل بھی نہیں رہ گئے عوام نے آپ کو پنجاب کی عوام نے آپ کو اتنے برے طریقے سے مسترد کیا ہے کہ آپ ہر حربہ ازمانے کے لئے تیار ہیں آپ عمران خان کے اوپر جھوٹے کیسز کے فیصلوں کا انتظار کرنا چاہتے ہیں آپ کا سیاہ آٹھ ماہ کا دور جو ہے جس کے اندر صحافیوں کو حراسہ کیا گیا جہاں عوامی نمائندوں کو برہنہ کیا گیا جہاں لوہوں کی چادر اور چار دیواری پامال کی آپ اس دور کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن عوام کے فیصلے کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکانا چاہتے کیا آپ کا جمہوری روائیہ ہے کس قسم کے آپ آمیر ہیں کہ الیکشنز نہیں کروانا چاہتے زمین فروشی کروانا چاہتے آئین شک نہیں کرنا چاہتے لیکن پاکستان کی عوام کا منڈٹ لینے سے کاثر ہے ملیکہ صاحبہ میرا سوال جو آپ سے تھا میں آپ سے اگری کرتا ہوں آپ صحیح ذرواری ہیں سپریم کورڈ کا یہ فیصلہ ہے کہ پارلیمانی لیڈر ڈیسائٹ کرے گا نہ کہ پارٹی کا ہیڈ کہ پارٹی نے اسیمبلی کے اندر ووٹ کس طرف دے رہا میں نے فیصل مغالیہ نہیں کارمانشن صاحب تھوئی سی تحصیح کر دوں ایک اور بات بھی ہے ایک اور بات بھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمان کے جو میمبران ہیں ان کو بھی بہت زیادہ اختیارات دیئے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے نے مجموعی طور پر پارلیمانی پارٹی کے جو میمبران ہے ان کے وقار کو بھی بلند کیا اور کہا ہے کہ وہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں وہ اس قسم کے لوگ نہیں ہیں جن کو آپ یہ لفظ استعمال نہیں کی لیکن جن کو آپ کوئی بھی ڈیریکشن دیں پارلیمانی پارٹی کے میمبران نے فیصلہ کرنا ہے پنجاب کے اندر بھی یہ بازے ہوا ہے پنجاب نے لادلے بچے کو لادلے بچے کو اس کے منصب سے اسی فیصلے کے ذریعے ہم نے ہٹا ہے